بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حالات حاضرہ اور معاشر تھی وہ مسئلہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک میں مہنگائی کی ایک ایسی لہر چلی ہے کہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو ہر گھر کا بجٹ بہت متاثر ہوا ہے لوگوں کے بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں یوٹیلیٹیز کچھن کے خرچے بڑھ گئے ہیں اور روز برہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ وہ بس شکوے شکایتیں کر رہے ہیں اور موجودہ حکومت کو پہ تفسرہ کرتے ہوئے پچھلی حکومتوں کو وہ لوگوں نے اچھا کہنا شروع کر دیا بہرحال میری جو کے خدمات اسٹرالوجیکل ہیں بین بھئی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جس طرح وطن عزیز کا ایک ذائچہ ہے اس طرح ہر انسان کے ایک ذاتی ذائچہ بھی ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں رزق کی کشارگی فاروانی کے لیے کام کرتا ہے سمپل سی سادی سی بات ہے کہ ہمارا علم نجوم اسٹرالوجی ایک نہائیتی پیارا اور لطیف علم ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں اگائی دیتا ہے آج ہم صرف اور صرف ذائچہ کا دوسرا گھر جسے معیشت، فینانس، مصد، خاندینی سٹیٹس کا گھر بھی کہا جاتا ہے لیکن اسے عرف عام میں خانہ مال کا گھر کہا جاتا ہے آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے اور جونکہ ذائچہ میں بارہ گھر ہوتے ہیں جیسے ہمارے سال کے بارہ بھی نہیں ہیں سورج بارہ منطقہ دلبروج میں تقریباً ایک ایک ماہ قیام کرتا ہے تو آپ کسی بھی اچھی اسٹرالوجر سے اپنا ذائچہ بنوائیں بلکہ میں تو شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب سے گزارش کرنے والا ہوں ایک ایو ویب ٹی وی کی جانب سے لوگوں کے جو برس چارٹ ہیں ذائچہ ہیں جنرم کنڈلیز ہیں اس کی ایک سروس شروع کریں کہ پورے پاکستان یا دنیا سے کوئی بھی شخص ان سے رابطہ کرے اپنی تاریخ پتا ہے اس وقت اور مقام انہیں بتایا تو وہ انہیں ذائچہ بنا کے میل کریں مجھے نہیں پتا میں نے تجویز ہدیہ کر دی کہ وہ کب اس کو سروس کو شروع کریں گے اگر کسی شخص کے پاس اپنا ذائچہ ہے تو اپنے ذائچہ کے دوسرے گھر سے وہ اپنے خانہ مال کو دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے خانہ مال میں کتنی خدا تعالی نے ہمیں دولت ادا کی ہے اور اگر کسی وجہ سے وہ کم ہے تو رزق کی کشارگی اور خیر و برکت کے لیے ہم کون سی ریمیڈیز کریں کہ اسے بڑھایا جا سکتا ہے آپ کو میں ایک اسٹرالوجیکل نقطہ لیے کرتا ہوں کہ بارہ منطقہ دلبروج بھی تالے کا مالک شخصیت کا مالک دوسرا گھر ہے خانہ مال اب خانہ مال کو ہم یوں گماتے ہیں کہ بارہ گھروں کا ہر دوسرا گھر اس کا خانہ مال ہے آپ کا خانہ مال ذائچہ کا دوسرا گھر ہے دوسرا گھر کا تالو کے خانہ مال سے اب خانہ مال کا جو اگلا گھر ہے وہ خانہ مال کا خانہ مال ہے اور اس طریقے سے آپ اپنے ذائچہ کو اپنے خانہ مال کو جج کر سکتے ہیں اب تیسرا گھر جو ہے ذائچہ کا یہ عزیز و کاربین مائیوں کا ہے عزیز و کاربین مائی بھائی آپ کے خوشحال ہیں کیسے ہیں ان کے خانہ مال کا دوسرا گھر دیکھیں کہ جو چوتھا گھر ہوگا اس سے عزیز و کارب کی خوشحالی کا اندازہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے چوتھا گھر ہے زمین جائے در پراپٹی کنوین سے اس کے سکھ کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذائچہ کا چوتھے سے جو پانچ منگ گھر ہے اس کا خانہ مال ہے اگر اس میں ستارے اچھے بیٹھے ہوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو زمین جائے در پراپٹی روپے پیسے کا سکھ ملے گا کم ملے گا زیادہ ملے گا اب پانچ منگ گھر پانچ منگ گھر ویسے ہی اولاد کا ہے انام کا ہے محبت سے بھی اس کا تعلق ہے اس کا جو خانہ مال ہے یہ چھٹا گھر ہے چھٹا گھر جو کہ ناس ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کی سیچویشن کو دیکھیں گے ستاروں کی پوزیشن کو دیکھیں گے کہ اس کا خانہ مال پانچ منگ کا خانہ مال کیسا ہے اب چھٹا گھر ہے امراض کا ملازمت کا مقدمات کا مسائل پریشانیوں کا تو اس کا بھی ہم دوسرا گھر دیکھیں گے تو وہ خانہ مال جو سات منگ گھر ہے اس سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ان مسائل پریشانیوں سے نمٹ دیں کے لیے ہمیں کون سے اپائے ہیں صدقات دینے چاہیے ناس گھروں کے تو صدقات دے کی ان کی نوست قدور کیا جا سکتا ہے اور سات گھروں کے ستاروں کس سے متعلقہ جوائرات صدقات اس میں آدم پڑھ کے اسے ہم طاقتور کر سکتے ہیں اب سات منگ گھر ہے سات منگ گھر کے تعلق ہے شریک حیات یا شریک کار سے تو خانگی آزواجی سکھ کا یہ گھر مالک ستارہ ہے تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی شخص شریک حیات ہے آپ کی یا آپ کا شریک کار ہے آپ نے شراقت کرنی ہو یا آپ کی بیوی کس کتنی خوش نصیب ہے مالی لحاظ سے تو سات منگ گھر کا دوسرا گھر آپ دیکھیں گے جو زائٹ ایک آٹ منگ گھر ہوگا تو یہ آپ کی شریک حیات کا خانہ مال ہے اگر وہاں کے ستارے اچھے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو شادی کے بعد بے پناہ کشادگی خیر و برکت نصیب ہوتی ہے اور شراقتی معاملات میں خیر و برکت ہوتی ہے یہ آٹ منگ گھر جسے بیت الخوف بھی کہتے ہیں لیکن یہ وراثت کا انچورت کا اور بے غیر متوقع دولت ملنے کا بھی مالک ہے اب آٹ منگ گھر کا جو خانہ مال ہے یہ نومنگ گھر ہے نومنگ گھر کا تعلق نصیب سے ہے تو اپنے یعنی غیر متوقع دولت ملنے کے لیے آپ اپنے زائٹ ایک نومنگ گھر دیکھ سکتے ہیں جو اس کا خانہ مال ہے کہ نصیب کیسے آپ کا یاوری کیا جا سکتا ہے نومنگ گھر کا تعلق ہے روحانیت سے مذہب سے اور قانون سے ہائر ایڈوکیشن سے بیرون ملک سفر سے اب بیرون ملک سفر کا خانہ مال لیکن جو زائٹ ایک ہے دسمنگ گھر ہے کہ آپ کے نصیب میں سفر میں ہائر ایڈوکیشنز میں کتنی آپ کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں وہ صدقہ گھر ہے تو وہ دسمنگ گھر ہے دسمنگ گھر بے ستارے دیکھے جا سکتے ہیں دسمنگ گھر کا جو خانہ مال ہے دسمنگ گھر کیریئر سے بیزنس سے کاروبار سے منظوب ہے اچھا نومگ گھر کا تعلق والد سے بھی ہے کہ والد کا خانہ مال کیسا ہے وہ دیکھ دیکھ سکتے ہیں دسمنگ گھر آپ کا اپنا کیریئر کا مالک ہے دسمنگ گھر کا جو اگلا خانہ مال ہے وہ یارونگ گھر ہے جسے خواہشات کبھی گھر گیتے ہیں دسمنگ گھر کی خانہ مال جو آپ تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کہ تجارت میں آپ کچھنا نفع پا سکتے ہیں دسمنگ گھر سے جو دوسرا گھر ہے جسے یارونگ گھر کہتے ہیں اس کے ستارے دیکھے جا سکتے ہیں کہ اپنا اب اس ست کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کاروبار میں اور آپ جو لینڈن کرتے ہیں کاروبار کا کریں جاہدت کا کریں چونکہ دسمنگ گھر چوتھا گھر زمین جاہدت پراپٹی سے منصوب ہے اور جاہدت کی خرید و فوق سے بھی یارونگ گھر کو دکھا جا سکتا ہے کہ نفع کتنا ملے گا اب یارونگ گھر ہے آپ کی خواہشات کا آپ کی دوستوں کا آپ کے حلقہ عباب کا تو حلقہ عباب کا جو بارونگ گھر ہے وہ اگلا بارونگ گھر ہے جو اس کا یارونے سے بارونہ ہے اب بارونگ گھر جو کہ ناس گھر ہے تو ناس گھر کو ہم طاقت تو نہیں دے سکتے لیکن اس کے صدقات دے کے ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں تو یہ میں نے پورے ذائچے کے بارونگ گھروں کو آج آپ سے ڈسکس کیا ہے یاد رکھیں کہ ہر ذائچے کے چھے آٹھ اور بارونگ یہ تین گھر خراب ہیں ان تین گھروں کو ہم نے کبھی بھی طاقتور نہیں کرنا انہیں طاقتور کریں گے تو مسائل پریشانیاں پیش آ سکتی ہیں اور اگر آپ آٹھویں گھر کو طاقتور کریں گے تو آپ کی جیب سے پیسے آپ کے شریکہ حیات کو یا شریکہ کار کو جانے شروع ہو جائیں گے اگر آپ بارونگ گھر کو ایکٹیو کریں گے تو آپ کے خرشیں بڑھ جائیں گے آپ کے دوستوں کو اور نانگہ نہیں خرش ایسے جو آپ بھی سوچ بھی نہیں سکتا وہ خرشیں بڑھ جائیں گے اور پانچوے گھر کا جو مالک ہے چھٹا گھر یہ بیماری کا ہے مقدمات کا ہے کرز سے اس کا تعلق ہے اگر اسے ایکٹیو کریں گے تو آپ کا کرز بڑھ جائے گا اور اولاد پر زیادہ کرتے شروع ہو جائیں گے تو ان چھے آٹھ بارہ گھروں کے لئے ہم صدقات دیں گے دعائیں پڑھیں گے وضائف حدیعہ کریں گے باقی ہم ان گھروں کو ایکٹیو کرنے کے لئے ہم دیکھیں گے کہ خانہ مال میں بیٹری کے لئے سادہ سے تین آپ گھر دیکھیں اپنے ذائچے کے دوسرا گھر خانہ مال ہے پانچوہ گھر جو ایک انام سے جس کا تعلق ہے عطا سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک رزق متعین کیا ہے اور وہ جو رزق یا دولت ہے اسے وقت سے پہلے بھی نہیں ملتی اور وقت آنے بھی ملتی ہے اور ملتی اتنی ہے جتنی اس کی قسمت میں متعلق ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق متعین کرنے کے بعد ایک عطا اور انعام کا سلسلہ رکھا ہے اس کی مثال میں آپ کو حدیعہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ملازم ہے جسے آپ دس ہزار روپیہ مہانہ تنخواہ دیتے ہیں ملازم آپ کی بڑی شدمت کرتا ہے آپ کی جو اس کے ذمہ آپ نے کام لگا ہے اس کے علاوہ ایکسٹرہ بھی آپ کی شدمت کر رہا ہے صبح شام جب بھی بلاتے ہیں وہ صبح شام مہادر ہوتا ہے آپ اس کے کام سے خوش ہوتے ہیں آپ خوش ہو کے ایک باہ دو باہ دیکھتے ہیں بڑا اچھا میرا یہ ملازم اللہ تعالیٰ نے مجھے اطا کی ہے تو آپ اسے دس ہزار تو اس کی تنخواہ یا سوے پانچ ہزار دو ہزار چار ہزار آپ اسے ایکٹرہ دے دیتے ہیں ملازم آپ سے پوچھتا ہے بھئی کسی اس کے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں بہن نے تمہیں خوش ہو کے دی ہیں اسے کہیں گے آپ انام یا اطا ہے تو اسی طریقے سے جب خدا ونطالہ کی آپ عبادت کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان چھوڑے چھوڑے عمال سے خوش ہو کے آپ کا رزق بڑھاتا ہے تو آپ اپنا ذائچہ بنوا کے اپنے پاس رکھیں اور بڑی آسانی سے آپ ذائچہ کا جو دوسرا کہہ رہا ہے اس سے مطلقہ جوہرات لے کے پہن سکتے ہیں اس سے مطلقہ آپ صدقات دے سکتے ہیں اس سے مطلقہ آپ کوئی اسمعاظم پڑھ سکتے ہیں پانچوے گر کوئی طاقت بات کریں گے تو انعامات کی بارش ہونے شروع ہو جائے گی اور یاروے گر کو اگر آپ طاقت بات کریں گے تو قدرت آپ کی جو خواہشات درینہ خواہشات وہ آپ کو خدا پاک آپ وسائل اس میں پیدا کرے گا اچھے لوگ اسباب مل جائیں گے تو یہ سادہ سی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں حدیعہ کر دی ہیں کہ آج اگر آپ اپنی مالی وسط چاہتے ہیں تو اپنے ذائچے سے ان تین گروں کو آپ ایکٹیو کریں دوسرے گر کو پانچوے گر کو اور یاروے گر کو اور اگر ان کے ستارے خراب گروہ بیٹھے ہوں چھے آٹھ بارہ میں تو اسے ہم ان کے ہم صدقات دیں گے آخر میں میں لوگ اللہ تعالیٰ ایسا ذکر بھی پوچھتے ہیں جو لوگ سورہ باقیہ پڑھتے ہیں سورہ مضمل پڑھتے ہیں سورہ یاسن پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں یہ تین ایسی قرآن پاک کی صورتیں ہیں جو پڑھنے سے رزق شادہ ہوتا ہے لیکن بعض بہن وہی لمبے لمبے وضائف نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے چھوٹا سا ایک وظیفہ میں ہدیہ کرتا ہوں کہ وہ سورہ نور کی تیتیس میں آیت ہے یوگنی امین اللہ فضلہی کہ اللہ اپنے فضل سے گنی کر دے اس کی ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں اول آخر دروشی پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا وہابوں پڑھ سکتے ہیں یا رزاکوں پڑھ سکتے ہیں یا منیمم پڑھ سکتے ہیں یا غنیوں پڑھ سکتے ہیں یہ پاک اللہ تعالیٰ کے نام ہے جن کے پڑھنے سے رزق کشادہ ہو جاتا ہے اس کے پڑھنے کا ایک میں ایک رزم والا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں جو مجھے اپنے موجودوں سے ملا ہے رزق کی کشادگی کے لیے آپ یا رزاکو یا ربے یا رزاکو تین سو تینہ دفعہ اول آخر یا اللہ تعالیٰ مرسد روشی پڑھ کے پڑھتا ممول بنا لیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا انعام لگے انعامی دولت پر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا غنیوں من کل یا غنی باری تعالیٰ تو تو غنی ہے اپنے غنی ہونے کے مسئلے سے مجھے بھی غنی کر دے تو غنی کے حدد ہیں ایک ہزار ساٹھ ایک ہزار ساٹھ دفعہ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ لوگ جو چھوٹا وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا وہابو اس کے نمبر چودہ ہیں چودہ جو کہ نمبر بڑے کام ہے تو آپ اس کو ایک سو چالیز دفعہ پڑھیں ایک سفرہ اور لگا دیں تو چولہ سو دفعہ پڑھ سکتے ہیں اگر اس وظیفہ کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی قوت کئی گناہ بڑھ جائے تو آپ اس کے ساتھ درود پاک گیر کرنے آپ اسے یوں پڑھیں کہ ایک چھوٹا درود ہے اس کو بھی آپ یوں پڑھ سکتے ہیں تو جو بین بیس کی چودہ دفعہ اول آخر یارہ جارہ برسوہ درشی پڑھ کے کر رہی ہیں چودہ چودہ دفعہ پڑھ کے درشی پڑھیں ان کا رزق دیکھئے گا دلوں میں کچھ آدھا ہونا شروع جائے گا کم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ایک سو چالیز دفعہ پڑھ سکتے ہیں باقی چودہ دفعہ کا تو میں آپ سے نہیں عرض کروں گا تو اللہ کا ذکر اپنی زبان سے جتنا زیادہ کریں گے اللہ کو پکاریں گے اللہ تو شارک کے بھی قریب ہے اور یقیناً آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی ایک بات کا خیال لکھیں کہ آپ اپنے لئے ضرور مانگیں رزق مانگیں دولت مانگیں اللہ تعالیٰ سے امام علی رضا جن کا امام حجتم جن کا مزار ہے خراسان میں ایران میں امام علی رضا امام حجتم اور بولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنا اس مقصد کے لئے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرسکیں ان کا ان کی نگداشت کرسکیں ان کی ضروریات زندگی پوری کرسکیں تو اللہ سے اس طرح کی دولت مانگنا یہ این عبادت ہے اور اس کا عجر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اب یہ چونکہ مولا کا فرمان تھا امام امام کا آپ کی خدمت بہتیہ کر دی ہے اور جب کبھی آپ کو زندگی میں احسان دولت ہو تو آپ ایران مشہد ضرور جائیں دنیا اگر سب سے بڑا حرب امام علی رضا علی اسلام کا ہے اور یہ وہی امام ہیں جن کا امام زمن اکثر لوگ بانتے ہیں اس کا کسی مذہب مسلک سے کوئی عقیدہ نہیں میں نے مسلم غیر مسلم کو بھی دیکھا کہ جب وہ سفر پہ جاتے ہیں تو ان کے پیارے امام علی رضا علی اسلام ان کا فرمان ہے کہ اللہ سے دولت مانگے اور عبادت ہے اور میں نے ہمارے ادارے نے شرف مشتری کا نوٹ بنایا تھا خیر و پرکت کیلئے چوبیس سال پہلے جب ستارہ مشتری شرف پہ آیا تھا پھر جب ابھی بارہ سال کے بعد آیا تو پھر اس ادارے سے نوٹ بھی حدیعتا مقوا سکتے اس کی تفصیلات معلوم کر سکتے آخر میں یہ دعا کروں گا کہ آپ اپنے لئے بھی مانگیں اپنے عزیز و قارب کی بھی خیر خوائی مانگیں اور پاکستان کی خوشحالی کے لئے بھی دعائیں کریں کہ پاکستان کی جو زمین جیسے بے بنا مادنیات ہیں اس پہ اللہ ہمارا رسک کھول پاکستانیوں کے لئے اور ایک بات میں اور آپ کو ہدیہ کروں گا کہ آپ صالح نیت سے جہاں اپنے لئے دعا مانگیں اسی طریقے سے اپنے اردگیرد جن لوگوں سے آپ لیندن کرتے ہیں ان سے بھی آپ صدق خلوص اور سچائی سے آپ کام کریں مالی لیندن کریں ایک دوسرے کے لئے نفع بنیں نہ کہ ایک دوسرے کو آپ دوخہ دعی کر کے نقصان بجانے کی کوشش کریں اللہ کوئی عمل نہ پسند ہے وقتی طور پر تو آپ کوئی مالی فائدہ ہو جائے گا لیکن انجام کر دنیا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا حساب جنا پڑے گا تو میری دعا ہے کہ صدقہ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم بین مایوں کا ہم ان لوگوں کا جن کا رزق کم ہے ان کا رزق کشاندہ ہو اور ایک صدقہ عام سا ہے کہ ذائچہ کا جو فطرتی کر رہا ہے دوسرا یہ ستارہ برج سور ہے اور اس سے متلقہ ستارہ زورہ ہے جو میٹھا ستارہ ہے اور اگر آپ ایک عام سامل ہے کہ کوئی بھی شخص ایک مٹھی یا دو مٹھی بھر کے چینی کی گڑھ کی شکر کی یا کوئی میٹھی ٹافیاں اس کا چورہ کر کے روزانہ حچرات اور درد کیوڑے مکوروں کو ڈالے تو قرآن پاک میں سورہ نمل بھی ہے چونٹوں کو ایک مٹھی اگر آپ ڈال دیں تو اس سے ہزاروں کیڑے مکورے اس کو کھا جائیں گے ان کی خوراک کتنی ہیں لیکن وہ جو ہزاروں کیڑے مکورے کھائیں گے زمینی مخلوق کھائے گی وہ آپ کے لیے دعا کرے گی اور یہ بڑی ذہین قسم کی مخلوق ہے آپ نے دیکھا کہ چونٹی لائن بنا کی چلتی ہے جب آپ اسے رزق دیں گے تو وہ یقیناً یہ مخلوق ذہین مخلوق آپ کے لیے دعا کرے گی اور آخر میں میری دعا ہے کہ پرپردگار آپ کو بے پناہ رزق دعا کرے اور پاکستان خوشحال ہو انشاءاللہ جلدہ ہم کسی اور پروگرم کے ساتھ آپ کی خدم دیں حاضر ہوں گے خدا حافظ